اسلام علیکم جی welcome to another video i hope you are doing well so آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا جو recently federal directorate of education یعنی FDE جو EST کی post announce کی گئی تھی اس کا جو چلان فارم ہے وہ آپ نے کیسے سبمیٹ کروانا ہے بہت سارے کومنٹس آ رہے تھے کہ ہم ایزی پیسہ کی تھرو کیسے اپنا چلان فارم سبمیٹ کروا سکتے ہیں تو یہ میرا اپنا پرسنل چلان فارم ہے تو میں آپ کو اس ویڈیو میں یہ بتاؤں گا کہ آپ اپنا چلان فارم کیسے سبمیٹ کروا سکتے ہیں یہ آپ میرا چلان فارم اپنی سکرنل پر دیکھ سکتے ہیں ویسے تو آپ کے پاس یہ کافی سارے option یہاں پر دیئے گئے ہیں HPL کا option بھی ہے MCB Bank کا option بھی ہے Jazz Cash بھی ہے اور ایزی پیسہ بھی ہے تو آپ کی مرضی آپ کہیں سے بھی کسی سے بھی کسی application کے تھرو بھی اپنا چلان فارم سبمیٹ کروا سکتے ہیں اس کو تھوڑا سا میں کلوز کر کے آپ کو اگر بتاؤں تو یہ لکھا ہے use the prefix code before چلان number جب آپ ایزی پیسہ کے تھرو کریں گے تو یہ چلان فارم نیچے آپ کا mention ہے ٹھیک ہے اور آپ نے یہ prefix code جو one bill کا لکھا ہے یہ prefix code اس چلان number سے پہلے آپ نے ضرور mention کرنا ہے تو میں ابھی آپ کو ایزی پیسہ کی application پر جاتا ہوں اور وہاں پر آپ کو fill up کر کے بتاتا ہوں کہ آپ نے اپنا جو چلان فارم ہے کیسے سبمیٹ کروانا ہے تو پہلے یہ prefix code دیکھنے جو one bill لنک پر لکھا ہے use the prefix code یہ prefix code آپ نے پہلے لکھا ہے وہاں پر ٹھیک ہے and then یہ نیچے چلان فارم آپ کے پاس چلان number سوری لکھا ہے nine six five nine ڈبل five zero five تو اس کے بعد آپ نے یہ mention کرنا ہے تو میں یہاں سے بھی put up کرتا ہوں وہاں پر جیسے آپ اپنے ایزی پیسہ کی application کو open کریں گے تو open کرنے کے بعد یہاں تھوڑا سا نیچے آئے اور یہاں پر یہ سی آل کا جو option ہے اس کے اوپر آپ click کریں گے اور click کرنے کے بعد اس کو تھوڑا سا scroll down کریں اور scroll down کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو نیچے کہیں پر کچھ ایزی پیسہ کی application میں اوپر بھی کہیں لکھا ہوتا ہے one bill link اور کچھ پہ نہیں ہوتا یہاں پر تو others کے option پہ جائیں اور جیسے آپ others کے option پہ جائیں گے تو یہ top پر آپ کے پاس one bill credit card ہے اور ایک ہے one bill voice watcher تو آپ نے one bill voice watcher پہ click کرنا ہے تو جیسے یہاں پر click کریں گے تو اس کے بعد یہاں پر جو consumer number ہے یعنی کہ آپ کی جو چلان فارم کے اوپر جو آپ کا one bill کا ایک کہہ لیں کہ six digit کا جو prefix code ہوتا ہے وہ لکھیں گے اس کو لکھنے کے بعد چلان number لکھیں گے سو اب یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے آپ one bill link کی جو آپ کا جو prefix code دیا تھا وہ میں نے یہاں پر mention کر دی اگر آپ یہ نیچے دیکھیں تو یہاں پر بھی یہ mention ہے کہ please ensure six digit prefix is added before your چلان یا invoice number جو بھی ہے ٹھیک ہے تو میں نے پہلے اپنا جو one bill کا جو آپ کو prefix code جسے کہہ سکتے ہیں وہ دیا ہوا تھا وہ میں نے لکھ دیا اب اس کے لکھنے کے بعد میں یہاں پر اپنا چلان فارم number لکھوں گا تو واپس میں اپنے پی ڈی ایف کی طرف چلان فارم کا جو پی ڈی ایف اس پر جاتا ہوں یہ ایسی ہے دیکھیں یہ میرا چلان فارم چلان number جو نیچے mention ہے اب میں یہاں پر وہ لکھوں گا اوکے جی میں نے اپنا one bill کا جو پہلے prefix code تھا وہ یہاں پر mention کیا اور اس کو mention کرنے کے بعد جو چلان فارم کا جو میرے پاس چلان number تھا وہ میں نے mention کی ہے اور اب میں اس کو کرتا ہوں next اور next کرنے کے بعد اب یہاں پر میرا جو application کا جو password ہے وہ میں put up کروں گا اور یہ put up کرنے کے بعد اب دیکھتے ہیں آپ کے پاس loading please bit اوکے یہ load ہو رہا ہے یہ load ہونے کے بعد دیکھیں یہاں پر آپ کے پاس یہ option آگے پہ کیونکہ اس کا جو 200 کا چلان فارم ہے تو اب میں یہ 200 یہ نیچے آپ ساری یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں جو details ہیں وہ mention ہیں ٹھیک ہے consumer name عبد المہد میر میرا نام ہے اور according to یہ reference number بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جس پہ میں نے بھی چلان فارم کا جو number ہے یہ سارا وہ ہے ٹھیک ہے آخر والے جو digits ہیں وہ چلان فارم کیوں جو شروع والے digits ہیں وہ one bill کے ہیں جو آپ کے چلان فارم پہ mention ہیں ٹھیک ہے اوکے جی اب میں اس pay now پہ click کروں گا اور pay now پہ click کرنے کے بعد آپ جو آپ کے پاس دیکھیں یہ loading تھوڑا سا لے گا اور loading کرنے کے بعد یہ اب آپ کو یہ میرا جو میں نے bill pay کر دیا اس کا آپ نے سکھ کیونکہ جب آپ بینک میں bill pay کریں گے تو آپ کو بینک والے جو چلان فارم کی جو رسید ہے وہ ساتھ سے ایک تو اپنی جو رسید ہے بینک کی جو copy ہوتی ہے وہ خود رکھ لیں گے اور باقی جو دو copies ہوتی ہیں ایک FD کی ہوگی اور ایک آپ student کی copy ہوتی ہے وہ دونوں آپ اپنے پاس لکھیں گے اور at the time of interview جب آپ interview کے لئے اگر جاتے ہیں let's suppose اگر آپ کا test clear ہو جاتا ہے interview کے لئے جاتے ہیں تو وہ copy آپ کو تب ضرورت پڑے گی ٹھیک ہے تو اب اگر میں نے easy پیسہ کے through کیا ہے تو easy پیسہ کے through یہی میرے پاس اس کا screen shot کہہ لیں کہ میں اس کو save کر لوں گا اپنے پاس اور جب بھی اگر میرا اللہ کرے interview ہو جاتا ہے تو interview میں مجھے یہ screen shot جو میں نے ابھی FD کی جو submission کی ہے چلان فارم تو یہ مجھے وہاں پر کام آئے گا تو اب آپ نے اس bill کو جو ہے یہاں پر اپنے پاس save رکھ لینا ہے اور save رکھنے کے بعد میں بھی ہو سکتا ہے آپ کو message بھی آجے جو آپ نے number وہاں پر put up کیا ہوتا ہے اپنے online application form میں اس پر آپ کو FDE کی طرف سے message بھی آجاتا ہے کہ آپ کا bill جو ہے وہ pay ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو sometime message بہت لیٹ آتا ہے sometime اگدم سے آجاتا ہے اور sometime آتا ہی کوئی نہیں ہے message technical issues کی وجہ سے so آپ نے اس چیز کی فکر نہیں کہ نہیں آپ کا bill جو ہے وہ pay ہو چکا ہے اور اگر مجھے message آجاتا ہے بیسے تو میں نے بھی تھوڑا انتظار کیا بٹ مجھے message نہیں آیا اگر مجھے message آ بھی کیا then میں اپنے thumbnail کے اوپر بعد میں وہ دوبارہ سے وہ message کا جو بھی careling screen shot میں وہاں پر لگا دوں گا ٹھیک ہے اور کسی قسم کبھی کوئی question ہو you can ask in comment box section next video تک اپنا بہت سارا خیال